آگے سبق دیکھئے وَذَلِكَ الْمَعْنَى الْكُلِّ يُمْكِنُ أَنْ يُتَعَقَّلَ قَصْدًا وَيُلَاحَظَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَيَسْتَقِلُ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَيَسْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَبِهِ گزشتہ اسباق میں ہم نے اسم کی تعریف شروع کی تھی صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا الْإِسْمُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ کہ اسم وہ کلیمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنى پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے تو فی نفسی کی ضمیر انہوں نے مَا دَلَّ کی طرف یعنی مَا موصولہ کی طرف راجے کی اور مام لفظوں کے اعتبار سے وہ مذکر ہے تو نفسی کی ہا ضمیر بھی کیا ہے مذکر ہے بھئی یعنی اسم وہ کلیمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنى پر جو اس کلیمہ کی ذات میں ہوتا ہے اور کلیمہ کی ذات میں معنى ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلیمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے کسی اور لفظ کے اس کے ساتھ جوڑنے کی حاجت نہیں ہے بھئی اور پھر اس کے بعد ملاجامی رحمہ اللہ نے ایزاح کی عبارت بھی نقل کی میں نے بتلایا ایزاح یہ شرعہ ہے مفصل کی اور یہ تصنیف ہے علامہ ابن حاجب یعنی صاحب کافیہ کی تو اس میں صاحب کافیہ نے جو فی نفسی کی ہا ضمیر ہے اس کو معنى کی طرف راجے کیا ہے اور پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ معنى فی نفس المعنى کہ اس میں تو ظرف اور مظروف کا اتحاد لازم آیا میں نے بتلایا فی ظرفیت کے لیے آتا ہے ماں قبل میں جو ہوتا ہے وہ مظروف ہوتا ہے اور ماں بعد میں ظرف ہوتا ہے اور مظروف اور ظرف دونوں ایک دوسرے سے غیر ہوتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہے تو معلوم ہوا جو اندر ہے وہ اور چیز ہے اور وہ چیز جو اس کے لیے ظرف ہے وہ اور چیز ہے دونوں ایک ہی چیز ہوں یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ باطل ہے تو اس صورت میں خرابی کیا لازم آئی معنى فی نفس المعنى اس میں تو ظرفیت الشی لنفس ہی لازم آیا کہ ایک چیز اپنے لیے ہی ظرف بن جائے اور یہ باطل ہے تو اس کا جواب پھر صاحب کافیہ نے دیا تھا کہ یہاں فی بمانے اعتبار کے ہے معنى فی نفس ہی اے معنى بعتبار ہی فی نفس ہی یعنی ایسا معنى جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہے کسی امر خارج کے لحاظ سے معتبر نہیں ہے اور پھر اس کے لئے عرب کا محاورہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ فی اعتبار کے معنى میں ہوتا ہے یہ کلام عرب میں بھی ہے یہ نہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی چنانچہ کلام عرب میں کہتے ہیں ادار فی نفس ہی حکموہا کازا کہ یہ جو گھر ہے فی نفس ہی اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے یعنی اس کی قیمت یہ ہے یعنی اس گھر کے جو میٹیریل ہے اس کی بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے اس گھر کی اتنی قیمت ہے اور اگر امور خارجیہ کو بھی ملا لیا جائے تو پھر اس صورت میں گھر کی قیمت تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ شہر کے وسط میں بھی ہے اور بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں اس کے پڑوس میں رہتے ہیں اور نیز یہاں پر ہر طرح کی سہولیات ہیں اور یہاں پر خوب حفاظت اور امن و امان ہے بھئی اس حصے میں تو اس اعتبار سے پھر قیمت اور زیادہ ہے تو جس طرح جو وہ چیزیں جو خارج میں موجود ہوتی ہیں ان میں کبھی امر خارج کا لحاظ ہوتا ہے کبھی امر خارج کا لحاظ نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو معنی ہے اس کے اندر بھی کبھی امر خارج جو ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے اور کبھی امر خارج کا اعتبار نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے یہ بھی فرمایا کہ معنن فی نفسی ہی جب آپ کو سمجھ میں آ گیا تو حرف کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کیونکہ حرف کی تعریف میں کیا ہے الحرف ما دلعلا معنن فی غیری ہی وہاں پر بھی فی غیری ہی آ رہا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیری ہی جو غیر حرف میں ہوتا ہے حرف کے علاوہ میں ہوتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے حرف اپنے معنی سے بلکل خالی ہے اور یہ بات تو صحیح نہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کہتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جیسے فی نفسی ہی میں فی اعتبار کے معنی میں ہے اسی طرح فی غیری ہی کے اندر بھی فی کیا ہے اعتبار کے معنی میں ہے اور غیر حرف سے ہر غیر چیز مراد نہیں ہے بلکہ حرف کے متعلقات مراد ہیں اور حرف کے ساتھ جب متعلقات ذکر ہوتے ہیں تو پھر اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے متعلقات کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا مین کے ساتھ سیرتو اور بسرہ ذکر کریں گے تو مین کا معنی شروع کرنا سمجھ میں آئے گا تو بغیر متعلقات کے مین اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو حرف الحرف ما دل على معنن فی غیری ہی حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو ثابت ہے بے اعتبار غیر کے یعنی بے اعتبار اپنے متعلقات کے کس کے؟ حرف کے متعلقات کے اعتبار سے ثابت ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے تو حرف کا منع خود بخود ثابت نہیں بلکہ اپنے متعلقات کے اعتبار سے اس کا معنی ثابت ہوتا ہے اس کے بعد پھر حاصل محصول کی بحث ہم نے شروع کی تھی میں نے بتلایا یہ شرح جامعی کا مشکل ترین حصہ ہے اور اللہ تعالی علماء کو بہترین جزا نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس مقام کی بہترین تشریح کی اور اس کو حل کر دیا ورنہ یہ بہت مشکل مقام ہے بھئی تو یہ محصول ہو میں نے بتلایا تھا کہ اس کے اندر دو حصے ہیں ایک و محصول ہو کے زمن میں آئے گا محصول ہو کے بعد آئے گا اور دوسرا والحاصل کے بعد آئے گا محصول ہو کے اندر ملاجامی جو ہے میر سید سند کی تقریر ذکر کریں گے اور معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق بیان کریں گے اور پھر والحاصل میں جا کر ملاجامی رحم اللہ اپنی تقریر کریں گے اور مکمل وضاحت کر دیں گے کہ کیا فرق ہے معنی اسمی میں اور معنی حرفی کے اندر بھئی اور یہ حاصل محصول کی جو بحث ہے میں نے بتلایا اس کے چھے حصے ہم کر لیتے ہیں چھے حصے ہم نے کر لیے اب اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اب تک ہم دو حصے پڑ چکے ہیں اس کے پہلا حصہ تھا و محصول ہو سے اس میں انہوں نے میر سید السند کی عبارت ذکر کی اور میر سید السند نے جو معنی ہے معنی اسمی اور حرفی یہ معقول ہیں ذہن میں آنے والی چیز ہے اس کو تشبیح دی تھی محصول کے ساتھ یعنی وہ چیزیں جو خارج میں موجود ہیں کیونکہ محصول چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں تو اس سے بعد جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ جو معنی اسمی اور حرفی یہ ہے معقول اور خارج میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں محصول تو معقول کو محصول کے ساتھ تشبیح دے کر معنی اسمی اور معنی حرفی میں فرق بیان کیا تھا چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ خارج میں جو ہیں خارج میں جس طرح چیزیں دو قسم کی ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہیں اور ان کو جوہر کہتے ہیں اور قائم بزاد بھی کہتے ہیں جیسے مثلا آپ کا وجود ہے آپ کا اپنا الگ وجود ہے آپ اپنے وجود میں کسی چیز کے محتاج نہیں کتاب آپ کے سامنے ہے کتاب کا اپنا الگ وجود ہے یہ اپنے وجود میں کسی چیز کے محتاج نہیں جبکہ کچھ چیزیں خارج میں وہ ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں اور ان کو اعراض کہا جاتا ہے یعنی صفات بھئی صفت جو ہے موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے موصوف ہے تو صفت ہے موصوف نہیں تو صفت بھی نہیں ہے جیسے زید اور اس کی سخاوت یہ جو سخاوت ہے یہ زید کی صفت ہے زید تو قائم بزاتی ہی ہے لیکن یہ سخاوت قائم بلغیر یعنی قائم بززید ہے کس کے ساتھ قائم ہے قائم ہے یہ زید کے ساتھ قائم ہے زید ہے تو زید کی سخاوت بھی ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت کا بھی الگ وجود نہیں یا یہ چیزوں کے جیسے ہمیں رنگ نظر آتے ہیں یہ چیزوں کے رنگ یہ چیزوں کی صفات ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو جیسے خارج میں کچھ چیزیں قائم بزات ہیں اور کچھ چیزیں قائم بالغیر ہیں اسی طرح معقولات جو ہیں عقل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں کچھ معقول وہ ہیں جو مدرک بھی ذات ہوتے ہیں عقل کی بھی ذات ان کی طرف توجہ ہوتی ہے اور یہ محکومن علی بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور محکومن بھی بننے کی وجہ میں نے ذکر کی تھی کیونکہ محکومن علی ایک چیز ہے جس پر آپ نے حکم لگانا ہے اور محکومن بھی اس کا حکم لگانا ہے تو محکومن علی کی طرف بھی عقل کی قصدن توجہ ہونی چاہیے اور محکومن بھی کی طرف بھی عقل کی قصدن توجہ ہونی چاہیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن عالمن تو میں نے ذید پر کیا حکم لگایا ہے عالم ہونے کا تو ذید کی طرف بھی میری قصدن توجہ ہونی چاہیے عالم کی طرف بھی میری قصدن توجہ ہونی چاہیے ذید کی طرف کیوں قصدن توجہ کیونکہ ذید پر میں نے ایک حکم لگانا ہے اور عالم کی طرف جو مسند بھی ہی ہے یعنی محکومن بھی ہی ہے اس کی طرف بھی میری قصدن توجہ ہونی چاہیے کیونکہ میں نے اس کا حکم لگانا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو جب ایک چیز پر ایک بات کا آپ حکم لگاتے ہیں تو ذہن کی اس کی طرف قصدن توجہ ہوگی پھر ہی حکم لگے گا وہ یہ نہیں کہ زبان بغیر سوچے سمجھے خود ہی چل پڑے گی تو زید کی طرف بھی توجہ کرنا پڑے گی اور عالم کی طرف بھی اور پھر اس عالم کو جوڑ دیں گے کس کے ساتھ زید کے ساتھ جوڑ دیں گے جس سے دونوں میں ربط آ جائے گا تو محکومن علیہ اس کی طرف بھی قصدن ذہن کی توجہ ضروری اور محکومن بھی ہی کی طرف بھی ذہن کی قصدن توجہ ضروری تو اسی طرح وہ مدرک جو بزاد ہوتا ہے اور قصدن مدرک ہوتا ہے وہ محکومن علیہ بھی بن سکتا ہے اور محکومن بھی ہی بھی کیونکہ اس کی طرف عقل کی توجہ ہے بھئی قصدن ہے اور ایک وہ معقول ہے جو مطبعاً مدرک ہے وہ طبعاً عقل اس کا ادراک کرتی ہے بزاد عقل کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے طبعاً ایک اور چیز کا ادراک کرتے ہوئے اس کا بھی عقل نے کیا کر لیا ادراک کر لیا یعنی یوں کہیں اس کو عقل آلہ بناتی ہے غیر کا ادراک کرنے کے لیے تو یہ محکومن علیہ اور محکومن بھی ہی نہیں بن سکتا اور اس کی بڑی پیاری مثال انہوں نے کہا جیسے آئینہ ہے اور ایک ہے اس میں صورت جب آپ آئینے کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو آئینہ بھی نظر آتا ہے اور اس میں اپنی صورت بھی نظر آتی ہے تو یہ دونوں مبصر ہیں یوں کہیں یہ دونوں مدرک ہیں آپ دونوں کا اس وقت ادراک کر رہے ہیں لیکن یہ ادراک مختلف مواقع پر مختلف ہوتا ہے کبھی آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی بزاد توجہ اپنی صورت کی طرف ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو اس آئینے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی قصدن توجہ اپنے صورت کی طرف ہے لہٰذا آپ اس صورت پر آپ حکم لگاتے ہیں کہ میرے بال سنور گئے ہیں یا میرے بال نہیں سنورے دیکھو بالوں پر آپ حکم لگا رہے ہیں صورت پر آپ حکم لگا رہے ہیں تو اس صورت میں دیکھو آپ کی قصدن توجہ صورت کی طرف ہے اور آئینے کو آپ نے آلہ بنایا ہے اس کے ذریعے اس صورت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آئینہ بھی مدرک ہے لیکن وہ ہے طبعاً مدرک ہے تو اس وقت آئینہ جب طبعاً مدرک ہے اور اس کو آپ نے صرف آلہ بنایا ہے تو اب آپ آئینے پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ آئینہ اچھا ہے یا اچھا نہیں کیونکہ آپ کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے وہ تو نظر آرہا ہے لیکن طبعاً نظر آرہا ہے ذہن کی توجہ اصل میں آپ کی اس کی طرف نہیں ہے اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مثلاً بازار آئینہ خریدنے جاتے ہیں اب آپ آئینہ اٹھا کر دیکھتے ہیں خریدنے کے لئے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب آئینہ بھی آپ کو نظر آرہا ہے آئینے میں اپنی صورت بھی نظر آرہی ہے لیکن اس وقت آپ کی ذہنی توجہ کس کی طرف ہے آئینے کی طرف ہے اور صورت اس کو آپ نے آلہ بنایا ہے آئینے کو پرکھنے کے لئے کہ آئینہ اچھا ہے یا اچھا نہیں تو اس صورت میں صورت پر آپ حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ طبعاً مدرک ہے اور آئینہ آلہ ہے اور جبکہ آئینے پر آپ حکم لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی طرف آپ کی قصدن توجہ ہے چنانچہ آپ حکم لگاتے بھی ہیں آئینے کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں یہ آئینہ اچھا ہے دیکھو یہ آئینہ آئینے پر آپ حکم لگا رہے ہیں اچھا ہے اچھا ہونا یا برا ہونے کا حکم لگا رہے ہیں آئینے پر بات سمجھ میں آگئی اسی طرح دوسری مثال تھی جیسے گھڑی اور وقت اس میں بھی کبھی آپ کی توجہ قصدن گھڑی کی طرف ہوتی ہے اور وقت کی طرف قصدن توجہ نہیں اور کبھی وقت کی طرف قصدن توجہ ہوتی ہے اور گھڑی کی طرف قصدن توجہ نہیں ہوتی اسی طرح میں نے ایک مثال لکھوائی تھی قام زیدن اور نسبت القیام الہ زیدن قام زیدن کے اندر بھی ہمیں نسبت ایک سمجھ میں آ رہی ہے اور نسبت القیام الہ زیدن اس میں بھی ہمیں نسبت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن قامہ زیدن میں نسبت جو ہے وہ طبعا ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اصل توجہ ہماری قامہ اور زیدن کی طرف ہے البتہ نسبت جو ہے اس کو ہم نے آلہ بنایا ہے یعنی آئینہ بنایا ہے جس میں ہم ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں نسبت کو ہم نے کیا بنایا ہے آلہ بنایا ہے اور آئینہ بنایا ہے جیسے آئینے کو آلہ بنایا تھا سورت دیکھنے کے لئے یہاں پر بھی یہ نسبت کو کیا بنایا ہے آلہ بنایا ہے کس کو دیکھنے کے لیے قامہ اور زید کو کیا نظر آیا اس میں اس آئینے میں کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ نسبت نے بتلایا یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو اس وقت نسبت آپ کو سمجھ میں تو آ رہی ہے قامہ زید ان کے درمیان لیکن وہ تبعاً مدرک ہو رہی ہے اور اس کو آپ نے آلہ بنایا ہے ان دونوں کی حالت دیکھنے کے لیے اس آئینے سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ان دونوں کی کیا حالت ہے اس وقت کہ یہ آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں ایک محکومن علے ہے تو دوسرا محکومن بھی ہے تو اس صورت میں یہ نسبت آئینہ ہے اور آلہ ہے لہٰذا آپ اس نسبت پر حکم نہیں لگا سکتے نہ یہ محکومن علے بن سکتی ہے اور نہ محکومن بھی بن سکتی ہے چنانچہ آپ قامہ اور زید کو ذرا الگ الگ کر دیں وہ نسبت ختم ہو گئی وہ نسبت ختم ہو گئی قامہ ابھی بھی ہے زید ابھی بھی ہے لیکن نسبت وہ تو آلہ تھی دونوں کو دیکھنے کے لیے وہ طبعاً ادراک ہو رہا تھا اب اس کا ادراک نہیں کیونکہ نسبت ختم ہو گئی اور ایک نسبت القیامی الازعیدین اس میں بھی آپ کو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن یہ نسبت قصدن ہے یہ لفظ نسبت سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نسبت القیامی کہ قیام کی نسبت ہے الازعیدین کس کی طرف زید کی طرف تو یہ پورا جملہ ہے تو اس میں نسبت القیام اس کو آپ محکومن علی بنا رہے ہیں کیونکہ قصدن اس کی طرف توجہ ہے یہ لفظ نسبت سے آپ کو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ آلہ نہیں ہے یہ قصدن اس کی طرف توجہ ہے لہٰذا آپ دونوں لفظوں کو الیدہ کر دیں نسبت القیام کو الگ کر دیں اور الازعیدین کو الگ کر دیں پھر بھی نسبت القیام سے نسبت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں معلوم ہوا یہ طبعاً نہیں تھی طبعاً آپ اس کا ادراک نہیں کر رہے تھے بلکہ قصدن ادراک کر رہے تھے اسی لئے محکومن علی بھی بن سکتی ہے اور محکومن بھی بھی بن سکتی ہے اس کے بعد حاصل محصول کی بحث کا دوسرا حصہ آیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا فَلِبْتِدَعُ مَّسَلًا کہ ابتداء جو ہے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابتداء سے ابتداء کا معنی مراد ہے لفظ ابتداء مراد نہیں یہ جو ابتداء کا معنی ہے توجہ سے سمجھو بھئیے دوسرا حصہ اب انشاءاللہ خوب واضح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابتداء یعنی شروع کرنا شروع کرنا معنی مراد ہے لفظ مراد نہیں یہ جو شروع کرنا ہے اس کے ذریعے آپ وضاحت کر رہے ہیں میر سیدو ساند اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہی شروع کرنے والا معنی کبھی مستقل بزات ہوگا عقل کی بزات اس کی طرف توجہ ہوگی اور اس وقت کے لئے محکومن علی بھی بن سکتا ہے اور محکومن بھی بھی بن سکتا ہے اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب لفظ ابتداء اس پر دلالت کرے جب لفظ ابتداء اس پر دلالت کر رہا ہے تو ابتداء سے ہمیں شروع کرنے والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے شروع کرنے والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور قصدن ذہن اس کی طرف متوجہ ہے اس وقت یہ مستقل بالمفہومیت ہے یعنی مستقلا سمجھ میں آ رہا ہے لفظ ابتداء سے توجہ ہے اور اس صورت میں بھی اس کے متعلقات چاہیئے کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو ابتداء دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے شروع کرنا بھئی کسی چیز کو شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جہاں سے شروع کیا جائے گا تو کوئی جگہ ہوگی یا کوئی زمانہ ہوگا اس سے شروع کیا جائے گا تو ابتداء ہمیشہ ایک نسبت کا نام ہے تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا لفظ ابتداء سے جو ہمیں شروع کرنا سمجھ میں آیا یہ مستقل بی ذات ہے کیا ہے مستقل بی ذات ہے ذہن کی اس کی طرف قصدن توجہ ہے کہتے ہیں بھئی یہ مستقل بی ذات کیسے ہو سکتا ہے یہ تو نام ہی دو چیزوں کے درمیان نسبت کا ہے یہ تو نام ہی ابتداء کے لئے کوئی ایک فیل چاہیے وہ فیل بھی ضروری ہے پھر ہی ہمیں سمجھ میں آئے گا اور اس کے لئے کوئی جگہ یا زمانہ بھی چاہیے جس سے ابتداء کی جا رہی ہے کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کوئی شروع کرنا ہو اور کوئی فیل نہ ہو جس کو شروع کیا جا رہا ہے اور کوئی جگہ یا زمانہ بھی نہ ہو صرف شروع کرنا ہو نہیں بھئی صرف شروع کرنا اکیلا ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمیشہ کسی نے کسی چیز کی نسبت ہوگی کہ یہ چیز یہ والا کام یہ والا فیل شروع کیا جا رہا ہے اور فلاں جگہ سے یا فلاں زمانے سے شروع کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیشہ نسبت کا نام ہے تو میں نے بتلایا تھا کہ بھئی یہ جو موقوف ہونا ہے متعلقات پر کس پر یعنی اس کے لیے ایک چیز بھی چاہیے جس کو شروع کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ یا زمانہ بھی چاہیے جس سے شروع کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے متعلقات کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں تو متعلقات تو معلوم ہوا یہ ابتداء کیلئے متعلقات ضرور چاہیئے بغیر متعلقات کے ابتداء ہو ہی نہیں سکتی اس کے متعلقات دو قسم کے ہیں ایک ہے متعلقات اجمالا اور ایک ہے متعلقات تفصیلا متعلقات اجمالی یہ ہے کہ کوئی بھی فیل ہو کوئی مخصوص فیل نہیں ہے کوئی بھی فیل اور کوئی جگہ یا کوئی زمانہ ہو یعنی کوئی مخصوص جگہ یا زمانہ نہیں اب دیکھو جب میں نے کہا لفظ ابتداء جیسے ہی کہا آپ کے ذہن میں کیا آگیا شروع کرنے کا معنی ذہن میں آیا ساتھ ہی متعلقات بھی آگئے کہ شروع کرنا معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے جس کو شروع کیا جائے گا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا جس سے کیا کیا جائے گا شروع تو اجمالاً ذہن میں آگئے تو یہ جو ابتداء والا معنی آیا سمجھ میں کسی آیا لفظ ابتداء سے اس کے لئے بھی متعلقات چاہیے لیکن وہ متعلقات اجمالاً بھی ہوں تو کافی ہیں ان کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں دیکھو میں نے کہا لفظ ابتداء میں نے کوئی متعلقات لفظوں میں ذکر کیے کہ کس چیز کی ابتداء ہے اور کہاں سے ابتداء ہے میں نے تو کوئی متعلقات ذکر نہیں کیے صرف میں نے لفظ ابتداء کہا اور ابتداء کے لئے تو متعلقات ضرور چاہیے تو وہ خود و خود آپ کے ذہن میں آگئے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا تو لفظ ابتداء نے ابتداء پر دلالت کر دی کسی متعلق کو ساتھ ذکر کرنے کی حاجت نہیں خود ہی شروع کرنے والا معنی سمجھ میں آیا اور معنی جب سمجھ میں آیا ذہن میں تو اجمالاً متعلقات بھی ذہن میں آگئے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوگا اور کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں توقف اجمالی توقف یہاں پر بھی شروع کرنے کا معنی وہ موقوف ہے متعلقات پر لیکن یہ موقوف ہونا کس قسم کا ہے اجمالی ہے تفصیلی نہیں ہے اور توقف اجمالی میں متعلقات کا لفظوں میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا میں نے صرف ابتداء کہا آپ کو معنی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ توقف اجمالی ہے یہاں متعلقات کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت توجہ بھی ہے یا نہیں کیا بات ہوئی میں نے کیا ذکر کیا ابتداء لفظ ابتداء میں نے کوئی ساتھ متعلقات ذکر کیے لیکن پھر بھی آپ کو کیا سمجھ میں آگیا شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا اور معنی کے ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی آیا یا نہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی کوئی نہ کوئی فیل ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ تو یہ اجمالاً متعلقات آپ کے ذہن میں آگئے تفصیلاً نہیں آئے کہ خاص فیل یہ ولا فیل شروع کیا اور خاص جگہ یا زمانہ وہ ذہن میں نہیں تو یہ جو توقف اجمالی ہے یہ استقلال کے لیے نقصان دے نہیں یہ استقلال کے لیے یہ ابتداء کا معنی شروع کرنا مستقلاً مستقل بالمفہوم ہے اگرچہ یہ بھی متعلقات پر موقوف ہے لیکن یہ موقوف ہونا کس کی سمکہ ہے یہ توقف اجمالی ہے اور یہ استقلال کے لیے نقصان دے نہیں اس کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ابتداء کا معنی ہے شروع کرنا یہ مستقل نہیں ہے یہ مستقل ہے لفظ ابتداء سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ توقف اجمالی ہے کوئی بھی فیل ہوگا بس ذہن میں اتنا آ گیا کوئی نہ کوئی جگہ یا زمانہ ہوگا اتنا ذہن میں آ گیا تو توقف اجمالی استقلال کے منافع نہیں ہے اس سے استقلال کوئی نقصان نہیں پہنچتا وہ معنی پھر بھی مستقل ہی رہے گا بات سمجھ میں آ گئے تو لفظ ابتداء سے ہی سمجھ میں آ جائے گا یہاں متعلقات کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں اور ایک معنی ہے ابتداء شروع کرنا جب وہ دو مخصوص چیزوں کے درمیان نسبت ہو جیسے سیرتو من البسراتی الالکوفا تو سیرتو کی نسبت بسرہ کی طرف بھی ہے سیرتو کی نسبت کوفا کی طرف بھی ہے بسرہ کی طرف کونسی نسبت ہے شروع کرنے والی اور کوفا کی طرف کونسی نسبت ہے اختتام والی انتہا والی تو معلوم ہوا دیکھا یہ نسبت کا نام ہے اسی سیرتو کی نسبت بسرہ کی طرف کریں تو یہ نسبت کونسی ہے شروع کرنے والی اور اس پر لفظیں من دلالت کر رہا ہے اور اسی سرطو کی نسبت کریں کوفہ کی طرف تو یہ نسبت کونسی ہے اختتام والی انتہا والی اور اس پر الہ دلالت کر رہا ہے تو مین سے بھی شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس سے ہر شروع کرنا نہیں مراد اس سے ہر شروع کرنا مراد نہیں ہے بلکہ کون سے شروع کرنا ہے یہ سرطو کو شروع کرنا ہے اور تھار جگہ سے شروع کرنا نہیں ہے بلکہ کہاں سے شروع کرنا ہے بسرہ سے شروع کرنا ہے تو یہ جو مین ہے اس سے بھی شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ کوئی مستقل نہیں ہے بلکہ یہ دو چیزوں یہ نصیتو اور بسرہ کے درمیان نسبت ہے جب یہ ان دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے تو پھر یہ مستقل نہیں کیونکہ یہ دو چیزیں ہوں گی تو یہ انہیں منز سے شروع کرنا سمجھ میں آئے گا یہ دونوں نہیں تو ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ بھی نہیں نسبت تو دو چیزوں دو لفظوں کے درمیان ہوتی ہے وہ دو لفظ ہوں گے تو ان میں نسبت بھی ہوگی دو لفظ نہیں تو درمیان میں نسبت بھی نہیں تو یہاں پر مین سے بھی شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ والا جو شروع کرنا ہے اس کی طرف عقل کی بزاد توجہ نہیں ہیں بلکہ عقل کی توجہ سیرتو کی طرف ہے اور عقل کی توجہ کس کی طرف ہے بسرا کی طرف ہے درمیان میں ان کی نسبت ہے وہ بھی عقل اس کا بھی ادراک کر رہی ہے تو عقل کی توجہ کس کی طرف بزاد سیرتو کی طرف اور کس کی طرف بسرا کی طرف ہے اور ان کے درمیان وہ شروع کرنے والی نسبت ہے اس پر کیا دلالت کر رہا ہے من تو ایمین سے جو شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا وہ مستقل نہیں ہے بلکہ وہ اپنے متعلقات پر موقوف ہیں اور متعلقات کیا ہیں اس کے کوئی بھی فیل ہے یا خاص فیل ہے خاص فیل صرف تو ہے اور کوئی بھی جگہ ہے یا خاص جگہ بسرا ہے خاص جگہ بسرا ہے تو یہ دو خاص چیزوں کے درمیان نسبت کا نام ہے ہر دو چیزوں کے درمیان نسبت کا نام نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ سیرتو اور بسرا ذکر ہوں گے تو من سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آئے گا اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا معلوم ہوا یہ جو من کا معنی شروع کرنا ہے یہ مستقل بے ذات نہیں ہے یہ سیرتو اور بسرا ہے تو ہے یہ سیرتو اور بسرا نہیں تو من کا معنی شروع کرنا بھی یہاں پر نہیں سمجھ میں آئے گا تو جب تک متعلقات نہیں ہوں گے یعنی سیرتو اور بسرا تو ہمیں یہ شروع کرنے والا مانا بھی بیچ میں سمجھ میں نہیں آئے گا مین سے اور مین اس پر دلالت بھی نہیں کرے گا جب تک یہ سیرتو اور بسرہ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو فرق کیا ہوا کہ ابتدا سے شروع کرنے کا مانا سمجھ میں آیا مین سے بھی شروع کرنے کا مانا سمجھ میں آیا لیکن ابتدا والا شروع کرنا وہ کیا ہے مستقل ہے مستقل ہے یعنی لفظ ابتدا ہی سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ متعلقات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ذہن میں متعلقات آتے تو ہیں لیکن یہ اجمالن آتے ہیں کیا آتے ہیں تو وہ موقوف ہونا اجمالی ہے تفصیلی نہیں اور مین سے بھی شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ جو مین سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے یہ بھی اپنے متعلقات پر موقوف ہے لیکن یہ کس قسم کا موقوف ہے اس کا موقوف ہونا تفصیلی ہے یعنی تفصیل چاہیے کون سا فیل ہے اور کون سی جگہ یا زمانے سے ہے یہاں بتایا سیرتو والا فیل ہے اور بسرا والی جگہ ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ من جو ہے یہ شروع کرنے پر دلالت کر رہا ہے دوسرا لے آؤ مثلا بچہ کھیلتا رہا صبح سے شام تک تو اب دیکھو اس میں کھیلنے والا فیل ہے خاص فیل ہے اور خاص زمانہ یعنی صبح سے اس میں شروع کرنے کی نسبت ہے یا دوسری مثال لے آؤ اب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا صفحہ پانچ سے صفحہ دس تک تو دیکھو یہاں من آیا یعنی اس صفحہ تک کتاب کا کیا کیا مطالعہ کیا تو اس کے اندر دیکھو من نے کس پر دلالت کی شروع کرنے پر اور ہر چیز کا شروع کرنا ہے یا مطالعہ کا شروع کرنا مطالعہ کا شروع کرنا اور ہر جگہ سے یا فلان صفحے سے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو من ہے یہ بھی شروع کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کے لئے متعلقات کا تفصیلی ذکر چاہیے کون سا فعل ہے اور کون سی جگہ یا زمانہ ہے جبکہ لفظ ابتداء میں نے بولا اس کا معنی شروع کرنا آپ کو سمجھ میں آگیا اس کے لئے بھی متعلقات چاہیے لیکن ان متعلقات کا ساتھ ذکر کرنا ضروری نہیں تو لفظ ابتداء سے جو معنی سمجھ میں آیا شروع کرنا وہ مستقل ہے وہ محکومن علی بھی بن سکتا ہے اور محکومن بھی بھی بن سکتا ہے جبکہ منت سے جو سمجھ میں آیا شروع کرنے والا معنی وہ مستقل نہیں ہے وہ اپنے متعلقات پر موقوف ہے متعلقات ہیں تو یہ شروع کرنے والا معنی بھی ہے متعلقات نہیں تو منت سے شروع کرنے والا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو لہٰذا جب یہ مستقل نہیں ہے تو یہ نہ محکومن علی بن سکتا ہے اور نہ محکومن بھی بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر یہاں سے شرع کا تیسرا حصہ ہے اب اس میں ملاجامی رحمہ اللہ اپنی تقریر فرمائیں گے اور مزید وضاحت کر دیں گے معنی اسمی اور معنی حرفی کے درمیان فرق کی اور بات کو واضح ہو جائے گی تو ملاجامی رحمہ اللہ یہ جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر لفظ من اور اس کا جو معنی ہے اسی طرح لفظ ابتداء اور اس کا جو معنی ہے اس میں فرق بیان کریں گے وضا کے اعتبار سے کہ یہ جو من کا معنی ہے اور ابتداء کا معنی ہے وضا کے اعتبار سے ہی اس میں فرق ہے لفظ ابتداء کو ایک معنی کلی کے لیے وضا کیا گیا ہے اور لفظ من کو معنی جزی کے لیے وضا کیا گیا ہے توجہ ہے ایک لفظ من ہے اور ایک ہے اس کا معنی لفظ من جو ہے اس کو وضا کیا گیا ہے کیوں سے معنی کے لئے ہے معنی جزی کے لئے اور ایک ہے لفظ ابتداء اور اس کا معنی ہے لفظ ابتداء کو معنی کلی کے لئے وضع کیا گیا ہے بھئی کلی اور جزی تو آپ جانتے ہیں کلی وہ ہے جو کثیرین پر صادقہ ہے جیسے انسان تو انسان زید عمر بکر خالد وغیرہ سب پر صادقہ آتا ہے سب انسان ہیں اور ایک ہے جزی جزی وہ ہے وہ جو کلی کے افراد ہوتے ہیں وہ جزی کہلاتے ہیں جیسے زید یہ جوزی ہے یہ انسان کا ایک فرد ہے عمر یہ انسان کا ایک فرد ہے یہ بھی جوزی ہے خالد یہ بھی انسان کا ایک فرد ہے ایک جوزی ہے بھئی تو ابتداء کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے معنی کلی کے لیے معنی کلی کے لیے اور مین کو وضع کیا گیا ہے معنی جوزی کے لیے بھئی دیکھو ادھر دیکھئے ابتداء کا معنی کیا ہے شروع کرنا یہ ایک کلی معنی ہے یہ ایک یہ کلی معنی ہے یہ پھر ہر جگہ پایا جائے گا جہاں بھی کسی چیز کا شروع کرنا ہوگا وہاں کونسا معنی ہے شروع کرنا کیونکہ ہر جزی کے زمن میں کیا موجود ہوتی ہے کلی موجود ہوتی ہے جیسے زید وہ بھی کیا ہے انسان عمر وہ بھی کیا ہے انسان بکر وہ بھی کیا ہے انسان تو یہ جزیات ہیں لیکن ان کے زمن میں کلی بھی موجود ہے اسی طرح لفظ ابتدا کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کلی کے لیے اور من کو وضع کیا گیا ہے اسی کی جزیات کے لیے جزیات کیا ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں معلوم ہوا جب کسی خاص فعل اور خاص جگہ یا زمانے کے درمیان آپ شروع کرنے والا معنی آدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے من استعمال کریں مثلا کوئی بھی فعل آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں مثلا جیسے میں نے ذکر کیا کونسا فعل میں بتلانا چاہتا تھا سیر تو ہر فعل نہیں دنیا کا ہر فعل نہیں صرف کونسا اور ہر جگہ نہیں کونسی جگہ بسرا تو یہ خاص مخصوص فعل ہوا اور مخصوص جگہ ہوئی ان کے درمیان جو شروع کرنا ہے وہ کلی ہے یا جزی ہے وہ جزی ہے دو خاص چیزوں کے درمیان دو خاص چیزوں کے درمیان جو شروع کرنا ہے وہ جزی ہے وہ اس کلی کے افراد میں سے ہے یہ بھی شروع کرنا ہے لیکن یہ کلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے جزی ہے کلی تو وہ ہے جو ہر ایک پر صادق آئے بھائی تو یہ بھی شروع کرنا ہے یا نہیں یہ کلی اس پر بھی صادق آ رہا ہے دوسری مثال لے لو بچہ کھیلتا رہا صبح سے شام تک تو دیکھو بچے کے کھیلنے کی ابتداء کب سے ہو رہی ہے صبح سے تو ہر فعل مراد ہے یا خاص فعل کی ابتداء خاص فعل کونسا فعل کھیلنا اور ہر زمانہ مراد ہے یا خاص زمانہ خاص زمانہ کونسا زمانہ صبح والا تو ان دو یہ کھیلنا اور صبح ان دونوں کے درمیان شروع کی نسبت ہے تو یہ ہر شروع کرنا ہے یا خاص شروع کرنا معلوم ہوا یہ جزی ہے یہ والا شروع کرنا کیا ہے جزی ہے اسی طرح تیسری مثال لے لو میں نے کتاب کا مطالعہ کیا فلان صفحے سے فلان تک ہر فعل مراد ہے یا خاص فعل خاص فعل یعنی مطالعہ کرنا اور ہر چیز سے شروع کرنا مراد ہے یا فلان خاص صفحے سے شروع کرنا مراد ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ مطالعہ کرنا اور صفحہ فلان ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے شروع کرنے والی یہ ہر شروع کرنا ہے یا خاص شروع کرنا ہے خاص شروع کرنا ہے معلوم ہوئے یہ کیا ہے جوزی ہے بھئی اور کلی ہر جوزی کے زمن میں کلی بھی پائی جاتی ہے ان سب میں بھی شروع کرنا ہے ان سب میں بھی شروع کرنا ہے تو معنی کلی کے لیے جب شروع کرنے والا معنی کلی ہے اس کے لیے کس کو وضع کیا گیا ہے ابتدا کو اور یہ جو شروع کرنے والا معنی جوزی ہے اس کے لیے کس کو وضع کیا گیا ہے مین کو وضع کیا گیا ہے لہٰذا جب آپ دو مخصوص چیزوں کے درمیان شروع کرنا بتلانا چاہیں تو آپ آپ مین استعمال کریں کیونکہ اس کے لئے کس کو وضع کیا گیا ہے جب فیل بھی خاص ہو اور جگہ یا زمانہ بھی خاص ہو تو پھر کیا استعمال کریں گے من کیونکہ اس کے لئے من کو وضع کیا گیا ہے یہ جوزی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں والحاصل اور حاصل یہ ہے یعنی یہ جو کلام اوپر سارا ذکر ہوا ہے جو بحث ذکر ہوئی اس کا حاصل یہ ہے کہ انہا لفظ لابتدائی موضوع لی معنن کلی کہ لفظ ابتداء اس کو وضع کیا گیا ہے ایک کلی معنی کے لئے وَلَفْزَتَ مِن مَوضوعَتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن جُزْئِيَاتِهِ الْمَخْصُوصَتِ اور لفظ من جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے ہر ایک کے لئے اس کی جو خاص جزیات ہیں اس شروع کرنے کی اس ابتداء کی جو خاص جزیات ہیں ان میں سے ہر ایک کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے جب بھی کوئی جزی شروع کرنا آپ بتلانا چاہیں یعنی خاص فعل اور خاص جگہ یا زمانہ تو اس کے لئے کس کو وضع کیا گیا ہے مِن کو تو مِن کو وضع کیا گیا ہے اس کے جو مخصوص جزیات ہیں اس شروع کرنے کی ان میں سے ہر ایک کے لئے اَلْمُتَعَقْقَلَتِ آپ کی کتابوں میں ہوگا اَلْمُتَعَلَّقَتِ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی اَلْمُتَعَقْقَلَتِ اس کی اصلاح کر لیں بھئی وہ مخصوص جزیات ادھر دیکھئے مِن کا معنی شروع کرنا ابتداء کا معنی شروع کرنا میں نے لفظ ابتداء کو ہا آپ کو کیا معنی سمجھ میں آیا شروع کرنا اور مِن سے شروع کرنا سمجھ میں آئے گا نہیں بلکہ کب سمجھ میں آئے گا جب متعلقات ذکر کریں گے جب متعلقات ذکر کریں گے تو یہ ان دونوں کے درمیان کیا بن جائے گا نسبت بن جائے گا معلوم ہوئے یہ ان دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے سیرتو من البسراتیلالکوفا یہ مِن کس کی حالت بیان کر رہا ہے سیرتو کی بھی اور بسرہ کی بھی یہ بتلا رہا ہے کہ آغاز ہوا ہے کس کا ہوا ہے کس کا ہوا ہے سیرتو کا ہوا ہے اور کہاں سے ہوا ہے بسرہ سے تو سیرتو ہوا منصوب یعنی جس کی نسبت کی جا رہی ہے اور بسرہ کیا ہوا منصوبن الے یعنی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یہ چلنے کی نسبت بسرہ کی طرف بھی ہے اور کوفہ کی طرف بھی ہے بسرہ کی طرف کونسی نسبت ہے شروع کرنے والی اور اس پر مین دلالت کر رہا ہے اور اسی سیرتو کی نسبت کس کی طرف ہے کوفہ کی طرف بھی ہے لیکن یہ کونسی نسبت ہے اختتام اور انتہا والی اور اس پر الہ دلالت کر رہا ہے تو گویا سیرتو ہوا منصوب جس کی نسبت کی گئی ہے اور بسرہ اور کوفہ کیا ہیں منصوب ان الہ ہیں جنس کی طرف نسبت کی گئی ہے تو جب مین سے شروع کرنے کا معنی سمجھ میں آیا مین سے تو من کس کے لئے وضع ہے معنی جوزی کے لئے اور یہ معنی جوزی آپ کو کب سمجھ میں آئے گا جب اس کے متعلقات سمجھ میں آئیں گے کیونکہ یہ شروع کرنا یہ کوئی مستقل نہیں ہے بلکہ یہ ان دونوں کی حالت ہے اس من کو آپ نے وسیلہ اور آلہ بنایا ہے کس کے لئے ان متعلقات کی حالت کو جاننے کے لئے اس من نے بتایا کہ سر تو ممنصوب ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے اور بسرا جو ہے وہ کیا ہے منصوب علیہ ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یہ کس نے بتایا من نے بتایا تو من کے ذریعے آپ نے اس کے متعلقات کی حالت یا صفت کو جان لیا کہ ایک ان میں سے منصوب ہے اور دوسرا منصوبون علیہ ہے تو من وضع ہے کس کے لئے معنی جوزی کے لئے اور معنی جوزی کے لئے مخصوص فیل بھی چاہیے مخصوص جگہ یا زمانہ بھی چاہیے تو من کا معنی اس کا ہم تعقل کر ہی نہیں سکتے ہماری عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے متعلقات ذکر نہ کر دیے جائیں کیونکہ اس کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ دو چیزوں کے درمیان کیا بیان کر دے نسبت بیان کر دے اس کے ذریعے ان دو چیزوں کی صفت اور حالت کو ہم پہچان لیں تو لہذا اس میں متعلقات کا ذکر ضروری ہے اس کے بغیر یہ سمجھ میں اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَاللَّفْزَتَ مِن مَوْزُوعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن جُزْئِيَاتِهِ الْمَخْصُوصَتِ الْمُتَعَقَّلَتِ اور مِن جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے ہر ایک کے لئے جو اس کی خاص جزیات ہیں وہ جزیات جن کا تعقل ہوتا ہے جو ہماری عقل میں آتی ہیں اس حیثیت سے کہ اِنَّهَ حَالَاتٌ لِمُتَعَلَّقَاتِهَا کہ یہ جو ہے یہ متعلقات کے حالات ہیں وَآلَاتٌ لِتَعَرُّفِ اَحْوَالِهَا اور یہ آلات ہیں ان متعلقات کے احوال کو جاننے کے لئے مِن کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے جوزی مانا کے لئے اور جوزی مانا کیا ہے اس کے لئے کیا چاہیے مخصوص فیل بھی چاہیے اور مخصوص جگہ یا زمانہ بھی چاہیے کیونکہ یہ مِن یہ ان دونوں کی کیا بیان کرتا ہے حالت بیان کرتا ہے اور مِن کو ہم آلہ بناتے ہیں ان دونوں کی حالت کو پہچاننے کے لئے اس کے مِن کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس کی نسبت کی جا رہی ہے یہ جو ماں قبل میں فیل ذکر ہوا اس کی کی جا رہی ہے اور کس خاص چیز کی طرف کی جا رہی ہے یہ جو ماں بعد میں چیز ذکر ہوئی تو یہ مخصوص چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے کیونکہ یہ ان کی حالت بیان کرتا ہے یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ الگ چیز نہیں ہے جیسے میں نے قامہ اور زیدن کی مثال دی تھی قامہ اور زیدن کے درمیان بھی آپ کو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ نسبت کوئی الگ نہیں ہے اس کو آپ نے آلہ بنایا ہے کس کو جاننے کے لئے قامہ اور زید کو جاننے کے لئے کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو کس کو آئینہ بنایا نسبت کو آلہ بنایا کس کو جاننے کے لیے ان دونوں کی حالت کو جاننے کے لیے کہ قامہ کی کیا حالت ہے یہ محکومن بھی ہی ہے اور زیدن کی کیا حالت ہے وہ محکومن تو یہ نسبت کو جیسے آلہ بنایا ہے یہاں پر اسی طرح یہ جو من ہے یہ بھی کام کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان نسبت بیان کرتا ہے تو یہ آلہ ہے ان دونوں جو متعلقات ہیں ان کے احوال کو جاننے کے لیے یہ آلہ ہے تو جب تک وہ متعلقات ذکر نہیں ہوں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کا معنی مستقل ہے یہ تو ان دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے وہ دو چیزیں ذکر ہوں گی تو ان کے حالت بھی سمجھ میں آئے گی وہ دو چیزیں ہی نہیں ہیں تو ان کے حالت کہاں سے سمجھ میں آئے گی تو صرف تو بھی ذکر ہونا چاہیے اور بسرا بھی یا کوئی اور فیل اور کوئی اور جگہ ضرور ذکر ہونی چاہیے پھر ہی یہ ان کی صفت بنے گی ان کی حالت بنے گی پھر ایک دفعہ ترمہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَاللَفْزَتَ مِن مَوْزُوعَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّن جُزْئِيَاتِهِ الْمَخْصُوصَتِ الْمُتَعَقْقَّلَتِ اور لفظِ مِن اس کو وضع کیا گیا ہے اس کی مخصوص جزیات میں سے ہر ایک کے لیے وہ مخصوص جزیات الْمُتَعَقْقَّلَتِ جن کا تعقل کیا جاتا ہے جو عقل میں آتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ جزیات جو ہماری عقل میں آتی ہیں مِنْ حَيْسُ اِنَّهَا پڑھیں مِنْ حَيْسُ اِنَّهَا حَالَاتٌ لِكُلِّ حَيْسُ کے بعد اِنَّا پڑھیں حَيْسُ کے بعد کیا پڑھتے ہیں اِنَّا کیونکہ حَيْسُ مُضَاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور اگر اِنَّا پڑھیں گے پھر تو یہ مفرد بن جائے گا اِنَّا تو کیا کرتا ہے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے تو حَيْسُ کے بعد اِنَّا پڑھیں گے ہاں بعض علماء بعض عائماء فرماتے ہیں کہ حَيْسُ مُفرد کی طرف بھی مضاف ہو جاتا ہے تو ان کے مذہب پر اِنَّا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جمہور کے نزدیک اِنَّا پڑھیں گے تو مِنْ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہے اپنی ان مخصوص جزیات کے لیے جن کا تعقل کیا جاتا ہے مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے اِنَّا حَالَاتٌ لِمُتَعْلَقَاتِهَا کہ یہ اس کے متعلقات کے حالات ہیں یہ جزی شروع کرنا یہ کوئی الگ چیز نہیں بلکہ یہ اپنے متعلقات کے حالات ہوتے ہیں ان کی صفات ہوتی ہیں تو وہ متعلقات ہوں گے تو ان کی صفت بھی ہو سمجھ میں آئے گی یہ متعلقات نہیں تو ان کی صفت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس حیثیت سے کہ اِنَّا حَالَاتٌ لِمُتَعْلَقَاتِهَا کہ جزیات جو ہیں یہ حالات ہوتے ہیں یعنی یہ جزی شروع کرنا جو ہے یہ حالات ہوتے ہیں اپنے متعلقات کے لیے وَآلَاتٌ لِتَعْرُّ فِي أَحْوَالِهَا اور یہ جو جزیات ہیں شروع کرنے کی یہ آلات ہیں لِتَعْرُّ فِي أَحْوَالِهَا اپنے متعلقات کے احوال کو پہچاننے کے لیے اس سے متعلقات کے احوال کا پتہ چلے گا کہ ایک چیز منصوب ہے اور دوسری منصوبون اِلَ ہے ایک چیز ہے جس کو شروع کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ یا زمانہ ہے جہاں سے شروع کیا جا رہا ہے وَدَالِكَ الْمَعْنَ الْكُلِّيُّ اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی کہ ابتداء دو قسم پر ہے ایک ابتداء کلی اور ایک ابتداء جزی ابتداء جزی ہمیشہ کس کے درمیان ہوگی ایک کسی مخصوص فعل اور مخصوص جگہ یا زمانے کے درمیان ہوگی اب بتانے لگیں کہتے ہیں وَالْمَعْنَ الْكُلِّيُّ اور معنے کلی جو ہے یہ شروع کرنا يُمْكِنُ اَنْ يُتَعَقَّلَ قَسْدًا ممکن ہے اس کا تعقل کرنا قَسْدًا قَسْدًا اس کو سمجھنا ذہن کا اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو سمجھنا ممکن ہے کہتے ہیں وَالْمَعْنَ الْكُلِّيُّ يُمْكِنُ اَنْ يُتَعَقَّلَ قَسْدًا اور وہ معنے کلی جو ہے اس کا تعقل کرنا قَسْدًا ارادے کے ساتھ یہ ممکن ہے وَيُلَاحَزَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اور اس کو ملاحظہ کرنا اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے پھر عبارت سنو وَذَالِكَ الْمَعْنَ الْكُلِّيُّ وَيُمْكِنُ اَنْ يُتَعَقَّلَ قَسْدًا وَيُلَاحَزَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اور وہ والا جو معنے کلی ہے یعنی شروع کرنا جو کلی معنہ ہے ممکن ہے کہ اس کا قَسْدًا تعقل کیا جائے وَيُلَاحَزَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ اور اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے ملاحظہ کیا جائے یہ ممکن ہے فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّتِ جب اس کا تعقل قَسْدًا کرنا ممکن ہے اور اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو ملاحظہ کرنا یعنی عقل کا اس کی طرح متوجہ ہونا ممکن ہے تو فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَّتِ تو پھر یہ والا شروع کرنا جو معنہ کلی ہے یہ مستقل ہوگا مفہوم ہونے کے اعتبار سے یعنی مستقلاً سمجھ میں آئے گا کسی الاسم سے وَيَسْلُحُ عَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بَبِهِ اور یہ صلاحیت رکھے گا کہ وہ محکومن عَلَيْهِ اور بِهِ ہو سکے کیونکہ اس کی طرف عقل کا توجہ کرنا ممکن ہے جب عقل قصداً اس کی طرف توجہ کرے گی تو پھر یہ مستقل بالمفہومیت ہوا یعنی یہ مستقلاً مفہوم ہو رہا ہے اور جو چیز میں مستقلاً مفہوم ہو رہی ہو وہ محکومن عَلَيْهِ بِن سکتی ہے اور محکومن بِهِ بِهِ یہ معنی ہے فَيَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُومِيَتِ تو یہ مستقل بالمفہومیت ہوگا وَيَسْلُحُ عَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَبِهِ اور یہ صلاحیت رکھے گا کہ محکومن عَلَيْهِ اور بِهِ ہو سکے وَأَمَّا تِلْقَلْ جُزْئِيَاتُ اور باقی وہ جزیات جو ہیں یعنی شروع کرنے کی جو جزیات ہیں جو کس میں ہوتی ہیں خاص فعل اور خاص جگہ یا زمانے کے بیچ میں وہ جزیات وہ شروع کرنا مستقل نہیں ہے وہ جب تک وہ متعلقات ذکر نہ کریں وہ شروع کرنا سمجھ میں نہیں آتا جب وہ مستقل نہیں ہے اور عقل اس کو مستقلاً ملاحظہ نہیں کر سکتی عقل مستقلاً اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتی تو وہ محکومن عَلَيْ بِنی بَن سکتا کیونکہ محکومن عَلَيْ بھی وہی بنتا ہے جس کی طرف عقل مستقلاً توجہ کر سکے اور محکومن بھی بھی وہی بنتا ہے جس کی طرف عقل مستقلاً توجہ کر سکے تو کہتے ہیں وَأَمَّا تِلْكَ الْجُزْئِيَاتُ فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُمِيَتِ اور باقی وہ جزیات جو ہیں تو وہ مستقل بالمفہومیت نہیں ہیں وَلَا تَسْلُحُ أَن تَقُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا تو وہ صلاحیت نہیں رکھتیں کہ وہ محکومن عَلَيْ اور محکومن بھی ہا بن جائیں اِذْ لَا بُدَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَنْ يَقُونَ مَلْحُوظًا قَسْدًا اس لئے کیوں؟ ادھر دیکھئے وہ محکومن عَلَيْ اور محکومن بھی ہی نہیں بان سکتی کیوں نہیں بان سکتی؟ تو یہ جو جوزی معنی ہے وَلَا تَسْلُحُ أَن تَقُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا تو یہ جوزیات صلاحیت نہیں رکھتی کہ یہ محکومن عَلَيْهَا یا محکومن بھی ہا بن سکیں بات سمجھ میں آگئے بھئی پیچھے آیا تھا محکومن عَلَيْهِ اور محکومن بھی ہی یہاں یا محکومن عَلَيْهَا وَبِهَا یہاں واحد مونس کی زمیر راجے کی دراصل وہ جوزیات کی بات چل رہی ہے اور جوزیات کیا ہے جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مونس تو اس لئے واحد مونس کی زمیر اس کی طرف راجے کی کہ وہ جوزیات جو ہیں فَلَا تَسْتَقِلُّ بِالْمَفْهُمِيَتِ وہ مستقل بالمفہومیت بھی نہیں ہیں وَلَا تَسْلُحُ أَن تَقُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهَا وَبِهَا اور وہ جوزیات صلاحیت نہیں رکھتیں کہ وہ محکومن عَلَيْهَا بن سکیں یا محکومن بِهَا بن سکیں اِذْلَا بُدَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اس لئے کیونکہ ان دونوں میں ضروری ہے کن دونوں میں محکومن عَلَيْهَا اور محکومن بِهِب کے اندر ضروری ہے کہ یقونا ملخوزاً قصداً کہ قصداً یہ ملخوز ہونا چاہیے یہ والا معنی کیا ہونا چاہیے جو محکومن عَلَيْهَا قصداً ملخوز ہونا چاہیے بھئی کیوں قصداً کیوں ملخوز ہونا چاہیے میں نے وجہ ذکر کر دی کیونکہ آپ نے اس پر ایک حکم لگانا ہے تو ذہن کی اس کی طرف توجہ ہوگی تو حکم لگائیں گے زیدن قائمن میں زید پر حکم لگانا چاہتا ہوں قائمن کا تو پہلے اس چیز کا بھی تصور کرنا پڑے گا جس پر حکم لگانا چاہتے ہیں اور کیا حکم لگانا چاہتے ہیں قائمن والا تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی اور پھر ہی قائمن کی نسبت کس کی طرف کریں گے زید کی طرف دونوں مستقل بالمفہوم ہو یعنی قصداً دونوں کی طرف عقل کی توجہ ہو پھر ہی محکومن عَلَيْهَا اور محکومن بھی بند سکتے ہیں ویسے نہیں اور یہ جوزیات تو یہ جوزیات تو مستقل بالمفہوم نہیں تو یہ محکومن عَلَيْهَا محکوم بھی نہیں بن سکتی اس لئے کیونکہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے اندر یعنی یہ محکوم انالے اور محکوم بھی ان میں سے ہر ایک میں ضروری ہے کہ ان یکون ملحوظ انقصدن کہ وہ قصدن ملحوظ ہو یعنی قصدن عقل کی اس کی طرف توجہ ہو لیمکن ان یعتبرن نسبت بینہ و بین غیرہ تاکہ یہ ممکن ہو سکے کہ اس کے اور اس کے غیر کے درمیان نسبت کا اعتبار کیا جائے آپ زید اور قائم کے درمیان نسبت کا اعتبار کرنا چاہتے ہیں تو تب ہی نہ اعتبار کریں گے جب پہلے زید کی بھی طرف مستقلا توجہ ہو اور قائم کی طرف بھی مستقلا توجہ ہو ان دونوں کی طرف توجہ ہوگی تو پھر ہی ان دونوں کے درمیان نسبت کو بھی کبھی اعتبار کیا جا سکے گا یہ معنی ہے لیمکن ان یعتبرن نسبت بینہ و بین غیرہ تاکہ ممکن ہو کہ اعتبار کیا جا سکے نسبت کا اس چیز کے درمیان اور اس کے غیر کے درمیان پھر ہی اعتبار ہو سکے گا جب یہ ملحوظ قصدن ہوں بھئی بل تلک الجزئیات لا تتعقلوا الا بذکر متعلقاتیہ اور یہ جو جزئیات ہیں کونسی جزئیات یہ جو شروع کرنے کی جزئیات ہیں جس کے لیے من وضع ہے جس کے لیے مخصوص فیل بھی چاہیے اور مخصوص جگہ بھی تو ان جزئیات کا تعقل آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک متعلقات جو ہیں ان کو ذکر نہ کیا جائے من شروع کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ شروع کرنا کونسا ہے کلی ہے جزئی ہے جزئی ہے اور جزئی شروع کرنا کونسا ہوتا ہے جو دو مخصوص چیزوں کے درمیان ہو جب دو مخصوص چیزوں کے درمیان شروع کرنا وہ جزئی ہے تو دونوں مخصوص چیزوں کا بھی ذکر کرنا پڑے گا یا نہیں اس کے بغیر خود بخود تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی بھئی بلکہ وہ جزئیات جو ہیں ان کا تعقل نہیں کیا جا سکتا ان کا وہ جو شروع کرنے والا جزئی معنی ہیں ان کا تعقل نہیں کیا جا سکتا وہ عقل میں آئی نہیں سکتے وہ سمجھے نہیں جا سکتے مگر یہ کہ اس کے متعلقات کو ذکر کر دیا جائے لِتَكُونَ آلَاتٍ لِمُلِمُلَحَزَتِ اَحْوَالِهَا تاکہ یہ جزئی معنی جو ہیں یہ آلات بن جائیں ان متعلقات کے احوال کو ملاحظہ کرنے کے لئے یہ جزئی شروع کرنا یہ مستقل تھا یا یہ حالات تھے اپنے متعلقات کے یہ حالات تھے ان کے درمیان نسبت تھی تو نسبت تو تب ہی سمجھ میں آئے گی نا جب منصوب اور منصوب ہی لے آپ کو سمجھ میں آئیں دو چیزیں سمجھیں قامہ اور زیدن کے درمیان نسبت ہے قامہ اور زیدن آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو ان کے درمیان نسبت بھی سمجھ میں آئے گی جب تک قامہ اور زیدن نہیں سمجھ میں آئیں گے تو ان کے درمیان نسبت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اسی طرح جزئی شروع کرنا جو ہے وہ دو مخصوص چیزوں کے درمیان ہے تو ضروری ہے کہ ان دونوں کو ذکر کیا جائے ان دونوں کے ذکر کیا بغیر ان کے درمیان شروع کرنے کی نسبت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ جو جوزی شروع کرنا ہے یہ ان دونوں چیزوں کے حالات ہیں اور ان دونوں کے حالات یہ تب ہی بن ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں ذکر ہوں گی بغیر ذکر کے تو حالات نہیں ہو سکتے ان کی ان کی صفت یہ شروع کرنا نہیں بن سکتا بھئی دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں بل تلکل جزئیات لا تتعقل الا بذکر متعلقاتیہ اور وہ جزئیات جو ہیں ان کا تعقل نہیں کیا جا سکتا مگر یہ کہ اس کے متعلقات کو ذکر کر دیا جائے لِتَكُونَ آلَاتٍ لِمُلَاحَزَتِ اَحْوَالِهَا تاکہ یہ جو جزئیات جو ہیں یہ آلات بن جائیں ان متعلقات کے احوال کو ملاحظہ کرنے کے لئے اس سے ان کے احوال سمجھ میں آ جائیں وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ اور یہی مراد ہے بِقَوْلِهِمْ اَيْ بِقَوْلِنُحَاتِهُمْ زمیر کس کو راجے کر دی نحویوں کو آپ کہیں کہ پیچھے تو نحویوں کا ذکر نہیں آیا بھئی یہ جو فن آپ پڑھ رہے ہوں تو اس فن والوں کا ذکر معنن آ چکا ہے جب نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو معنن کس کا ذکر آ چکا گویا معنوی طور پر نحویوں کا ذکر آ چکا کیونکہ یہ انہی کی باتیں ہیں ساری بھئی تو وہ کہتے ہیں وَحَادَ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ اور یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے نحوی کیا فرماتے ہیں اِنَّ الْحَرْفَ قَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهَا بِقَوْلِهِمْ اِنَّا اِنَّا پڑھنا بھئی کیونکہ قول کے بعد اور قالہ وغیرہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں اِنَّا اور یہی مراد ہے نحویوں کے اس قول سے بھی کہ اِنَّا الْحَرْفَ قَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهَا کہ حرف جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فِي غَيْرِهَا جو اس کلمہ کے غیر میں ہوتا ہے جو اس کلمہ کے غیر میں ہوتا ہے یعنی اس کے غیر کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی متعلقات کے اعتبار سے ہوتا ہے کیونکہ یہ والا جو جوزی معنی ہے اس کا اپنا الگ وجود ہے یعنی یہ دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے تو وہ دو چیزیں ذکر ہوں گی تو اس سے شروع کرنے والا معنی بھی سمجھ میں آئے گا مین سے ورنہ شروع کرنے والا معنی تو معلوم ہوا حرف ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس کے اعتبار سے ثابت ہے غیر کے یعنی اپنے متعلقات کے اعتبار سے ثابت ہے اس کے متعلقات کے بغیر سمجھ میں ہی نہیں آسکتا یہ معنی ہے کہ اِنَّ الْحَرْفَ قَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهَا کہ حرف وہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کے غیر کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے یعنی اس کے متعلقات کے اعتبار سے ثابت ہوتا ہے یہ تھا شرع کا تیسرا حصہ جس میں ملاجامی رحمہ اللہ نے لفظ ابتداء اور لفظ مین کے معنی میں فرق بیان کیا باعتبار وضع کے کہ لفظ ابتداء معنی کلی کے لیے وضع ہے اور لفظ مین جو ہے معنی جوزی کے لیے وضع ہے وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا یہ چوتھا حصہ آگیا بھئی حاصل محصول کی بحث کا اس کے اندر ایک اعتراض کا جواب دیں گے اعتراض یہ کہ اے صاحب جامی آپ نے اسم کی تعریف میں الْقَلِمَةُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ اس فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر کو کس کی طرف لٹایا مَا دَلَّا کی طرف اور مَا دَلَّا سے کیا مراد ہے کلیمہ ماں سے کیا مراد کلیمہ تو مختصر لفظ مینوں کہو کہ آپ نے نفسی کی حَذْ امیر کلیمہ کی طرف راجع کی اور آگے آپ نے بتلایا کہ ایزح کے اندر علامہ ابن حاجب نے اس فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر کس کو راجع کی ہے معنہ کو راجع کی ہے تو آپ نے تو آپ نے علامہ ابن حاجب کی مخالفت کر دی انہوں نے تو فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر معنہ کو راجع کی تھی ایزح کے اندر اور آپ نے کس کو راجع کر دی کلیمہ کو راجع کر دیا تو آپ کو ملاجامی رحم اللہ اس میں بتلائیں گے کہ فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر چاہے معنہ کو راجع کرو چاہے کلیمہ کو راجع کرو دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی ہے فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر معنہ کو راجع کرو تو کیا ترمہ بنے گا مَعْنًا فِي نَفْسِهِ اَي مَعْنًا بِعْتِبَارِ فِي نَفْسِهِ ایسا معنہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے یعنی مستقل بالمفہومیت ہے مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے کسی کے تابع نہیں ہے تو معنہ فِي نَفْسِهِ سے کیا مراد ہوا معنہ کا مستقل بالمفہوم ہونا اسی طرح کہتے ہیں اگر فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر کلمہ کو راجع کریں تو بھی یہی معنہ ہے مَعْنًا فِي نَفْسِ الْكَلِمَةِ ایسا معنہ جو کلمہ کی ذات میں ہو کلمہ کی ذات میں معنہ ہونے کا کیا مطلب کہ کلمہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے کسی اور لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں یعنی یہ مستقل بالمفہوم ہے مستقلاً اس کلمے سے سمجھ میں آ رہا ہے تو فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر چاہے معنہ کو راجع کریں اس کا معنہ بھی مستقل بالمفہوم ہونا فِي نَفْسِهِ کی حَذْ امیر کلمہ کو راجع کریں اس کا معنہ بھی کیا ہے مستقل بالمفہوم ہونا تو دونوں کا معال ایک ہی ہے چاہے یہ ضمیر معنہ کو راجع کرو چاہے یہ ضمیر کلمہ کو راجع کرو دونوں کا معنہ ایک ہی ہے اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی علامہ ابن حاجب نے کس کو راجع کی تھی کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ اور جب آپ نے اس بات کو جان لیا یہ ساری تفصیل جب آپ نے جان لی وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا اور جب یہ ساری تفصیل آپ نے جان لی تو عَلِمْتَ تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِكَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ کہنونا یہ مصدر ہے کَانَ يَكُونُ كَوْنًا وَكَنُونَتًا تو یہ کون کے معنی میں ہے ہونا ہونا تو کہتے ہیں وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا اور جب آپ نے یہ ساری بحث جان لی عَلِمْتَ تو آپ نے جان لیا کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِكَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ کہ معنی کا فی نفس ہی ہونے سے مراد جو ہے استقلالہو بالمفہومیتی وہ اس معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا ہے وَبِكَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِ الْكَلِمَتِ اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونے اس سے مراد جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے کہتے ہیں دَلَالَتُهَا عَلَيْهِ کہ وہ کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے اس معنی پر مِنْ غَيْرِ حَاجَتٍ اِلَىٰ زَمِّ کَلِمَتٍ اُخْرَا إِلَيْهَا بغیر اس حاجت کے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا جائے معنی کا نفس معنی میں ہونا کیا معنی تھا یعنی وہ مستقل بالمفہوم ہے اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونا اس کا کیا معنی ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ جوڑنے کی حاجت نہیں یہ معنی ہے وَبِكَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِ الْكَلِمَتِ اور معنی کا نفس کلمہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ دلالتُهَا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَتٍ الْعَظَمِّ قَلِمَتٍ اُخْرَى إِلَيْهَا کہ کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے بغیر اس حاجت کے اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملایا جائے لِسْتِقْلَا لِهِ بِالْمَفْهُومِيَتِ اس لئے کیونکہ وہ معنی جو ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے یعنی مستقلاً اس لفظ سے سمجھ میں آتا ہے فَمَرْجِعُ کَنُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ وَكَنُونَتِهِ فِي نَفْسِ الْقَلِمَتِ دَالَّتِ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَمْرٍ وَاحِدٍ تو کہتے ہیں کہ معنی کا نفسِ معنی میں ہونا اور معنی کا نفسِ کلمہ میں ہونا دونوں کا معال ایک ہی ہے دونوں کا معال ایک ہی ہے نتیجہ ایک ہی ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے کیا معنی؟ کہ معنی مستقل بالمفہوم ہے معنی کیا ہے مستقل بالمفہوم ہے مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے فَمَرْجِعُ مرجِ مصدر ہے بھئی مصدر ممی فَمَرْجِعُ كَانُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ تُقْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ هُوْنَا وَكَانُونَتِهِ فِي نَفْسِ الْكَلِمَتِ اور معنی کا نفسِ کلمہ میں ہونا وہ کلمہ جو اس پر دلالت کر رہا ہے تو معنی کا نفسِ کلمہ میں ہونا اور معنی کا اس کلمہ کی ذات میں ہونا جو اس پر دلالت کر رہا ہے ترجمہ پر نظر ہے فَمَرْجِعُ كَانُونَتِ الْمَعْنَا فِي نَفْسِهِ تو معنی کا اپنی ذات میں ہونا اس کا مرجع وَكَانُونَتِهِ فِي نَفْسِ الْكَلِمَتِ الدَّالَتِ عَلَيْهِ اور معنی کا اس کلمہ کی ذات میں ہونا جو اس پر دلالت کر رہا ہے ان دونوں کا مرجع جو ہے ایک ہی امر کی طرف ہے یعنی ایک ہی چیز کی طرف دونوں لوٹتے ہیں دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے وَهُوَ اسْتِقْلَالُهُ بِالْمَفْهُمِيَتِ اور وہ اس معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا ہے دونوں کا معال کیا ہے دونوں کا مرجع کیا ہے کہ یہ معنی مستقل بالمفہوم ہے تو آفی نفسی ہی کی حاضمی چاہے کلمہ کو راجع کریں چاہے آپ معنی کو راجع کریں دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی ہے دونوں سے مراد جو ہے کہ وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے مستقلاً سمجھ میں آ رہا ہے چلیے بس کریں بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ